بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد کی اجساب عدالت میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحف الرحمن خان نیازی کے کیس کا بقائدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے جو گذشتہ سماعت تھی اس سماعت کے اوپر صحف الرحمن خان نیازی رومیسہ سیف اور دیگر جو اور ملزمان تھے جو ان کی پہلی علیہ تھی جو ان کے جو سابزادے تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے فرد جرم سے صحت جرم سے انکار کر دیا ایک تو سوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سے کل گواہ پیش ہوں گے اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ کیش ورت جو راجہ ریاض جس کو چلا رہا ہے راجہ ریاض بھی صحف الرحمن خان نیازی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے کیونکہ بی فر یو گروپ آف کمپنی کے مالک صحف الرحمن خان نیازی جس طرح کا لال کوٹ کیونکہ راجہ ریاض کی جو جھنڈی ہے وہ لال ہی رہتی ہے تو صحف الرحمن خان نیازی ماضی میں لال کوٹ پہن کر ایونٹس کرتے تھے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تصویریں بھی چلا رہے ہیں تو اب راجہ ریاض بھی وہی حرکت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض ہیں جو ٹوٹلی نسربازی کرنی ہے خیر اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے بات کرتے ہیں سیفور رحمان خان نیازی کے کیس کی اچھا ایک سب سے جو اچھی خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آج نیب کی جانب سے جن نسربازوں نے معصوم عوام سے پیسے لوٹے تھے ان کی رقم بھی واپس کی ہے اور اس حوالے سے چیئرمن نیب کی ذریع صدارت ایک جلاس ہوا جلاس کے بعد وہاں پہ ایک سرمنی ہوئی نیب راولپنڈی میں کیونکہ کہ کل چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نیب راولپنڈی کے آفیس بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ساتھ جو دہشتگردی کے مقدمات ہیں ان کی درخواست زمانت پر سماعت اسلامباد کی انصلاد دہشتگردی کی عدالت میں ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ دہشتگردی کی عدالت ادساو عدالت ہے بینکنگ کورڈ یہ تمام عدالتیں جوڈیشل کمپلیکس میں ہیں اور کل جو بی فور یو کے متاثرین ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر کل آپ ج جوڈیشل کمپلیکس کے باہر آئے آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کے اوپر مقدمات درجیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ جو متاثرین وہاں پہ آکے نارے بازی کریں تو ان کے اوپر ایک اور مقدمہ آلریڈی تو درج ہوا ہوا ہے تو پولیس آپ کو کئی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان سمجھ کر گرفتار نہ کر لیں تو اس چیز کا خیال رکھئے کہ کل سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزی ریاضم عمران خان کل اسلام آباد کی انصادہ تشغردی کے عدالت میں پیش ہوں گے اور سیفور احمان خان نیازی کا کیس میں اسلام آباد کی عدساب عدالت میں ہے اچھا کل جو گدشتہ سماعت ہوئی تھی تو عدالت نے جو گواہان ہے ان کو طلب کیا تھا وہ گواہان کل پیش ہوں گے جن بینک اکاؤنٹس میں سیفور احمان خان نیازی کا اکاؤنٹس تھے ان کے بینک منیجرز کو طلب کیا گیا ہے وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے اس کے بعد ان بیانات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دے کیونکہ جب تمام بیانات ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر جیرہ ہوگی اور اس کے بعد کیونکہ جو ابھی تک اطلاعات ہے پچیس سے تیس کے قریب گواہان بتائی جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کتنے گواہان جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے کوٹ میں کی جاتی ہے اس کا ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد کون کون سے گواہان گیو اپ ہوں گے یہ تو آنے والے دنوں میں بتائیں گے لیکن کل سیفور احمان خان نیازی کے کیس کا بقاعدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور نیپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد سیفور احمان خان نیازی کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور جو بینک اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں جو رقم ان بینک اکاؤنٹس میں ہے وہ ان متاثرین کو واپس دیجئے لیکن سیفور احمان خان نیازی نے اب کیش ورد بنا کر دوبارہ پاکستانی عوام کو بے وقوع بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دی ہیں راجہ ریاض ان کے فرنٹ مین ہیں راجہ ریاض اور سیفور احمان خان نیازی کی مشابہت بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی ا ایونٹس وہ کرتے تھے ہو بہو وہی ایونٹس طرح ریاض بھی کر رہے ہیں کل جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی کہ لیکن دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی فور یو کے جو متاثرین اسپیشلی جوید خان صاحب آپ ہر تاریخ پر عدالت آتے ہیں لیکن کل کیونکہ عمران خان کی بھی پیشی ہے سیکیولی بھی انتہائی سخت ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے الزام میں توڑ پھوڑ جلاو کر گیراو کرنے کے الزام میں آلریڈی دشتگر دشتگردی دفعات کے تحت مقدمات درد ہیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ بی فور یو کے جو متاثرین وہاں پہ آ رہے ہیں کل وہ نعرے بازی کریں تو پولیس ان کو پی ٹی آئی کے حوالے سے دردشتگردی کے مقدمات ہیں ان میں بک نہ کر لیں تو خدا رہا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کل دیکھتے ہیں کہ صرف و رحمان خان نیازی بھی عدالت آتے ہیں یا نہیں لیکن کل جو بھی پروز ریڈنگ ہوئی انشاءاللہ بروقت آپ کو آگاہ کروں گا اگلے پروگرام ت اکلے ابن مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ